پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں سادسہ کے حوالے سے جو ہمارے لئے بہت عدب کا مقام ہوتے ہیں اور جب بھی میں کسی ٹیچر سے ملتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان سے سیکھ کر اور سیم چیئر ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زہران عزید کیانی ایک مشہور ماہرے طبیعت ہیں LCW میں فیزکس کی پروفیسر بھی ہیں وہ وہاں سینئر مینجر اور ایک ڈیریکٹر اکیڈمک پلاننگ اور چیئر پرسن فیزکس کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں آپ نے بہت سی بین القوامی ویبینار اور کانفرنسز کا احتمام بھی کیا ہے اور ایم ایس اور پی ایش ڈی کے طلبات کو سپروائز بھی کیا ہے آپ کی اشارت میں امپیکٹ فیکٹر 23005 سائٹیشن کے ساتھ 300 سزایت ہیں آپ کا نام کئی سالوں سے الی ویسر سٹیفرڈ ڈیلسٹ کی لسٹ میں شامل ہے اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں بہت شکر کیا سب سے پہلے تو پرگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے لیے بہت اونر ہے جب کوئی استعاد ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے Thank you very much آپ نے invite کیا اور یہ سن کے اور خوشی ہوئی کہ آپ LCW کے المرائے ہیں جی جی میں اب دین بھی وہاں سے پڑھا ہے میں وہاں سے امفل کیا ہے جی جی تو اس لئے زیادہ خوشی ہوتی جب آپ اپنے سٹورڈز کو دیکھتے ہو کہ اچھی جگہ پہنچے ہوئے ہیں Exactly exactly اس طرح سے تو میں آپ مجھے اپنے کامیابی کی سفر کے بارے میں بتائیں گی کیونکہ آپ کو almost مطلب بہت عرصہ ہو گیا ہے 18 سال یا 29 سال تجریبن ہونے والے ہیں تو اس کے سفر میں بتائیں کس طرح سے start ہوا اب کیسا جا رہا ہے شور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی میرے پر رہی کہ میں نے ڈسٹنشن کے ساتھ اپنے ساری ایڈوکیشنل کیریئر کو بھی کیا اور جو میں پروفیشنل لائف میں آئی تو تب بھی مجھے وائیڈ اپرچونٹیز ملی اور انیشلی میں نے پنجاب پبک سرویس کمیشن کے تھوڑ جوائن کیا ایز ای لیکچرر اور پھر وہاں سے میں سسٹر پروفیسر ہوئی پھر پروفیسر ہوئی اور جوڑا میں سسٹر پروفیسر آئی جوائنڈ لسی ڈیوڈی جو اور یہ کمو بہش جو 28 to 29 years کا سفر ہے یہ خاصہ پروڈکٹیو رہا جیسے کہ میں نے کوئی بتایا کہ ایڈوکیشنل کیری بھی الحمدللہ میرا بہت اچھا رہا لیکن ساتھ ساتھ جب میں اپنے 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 ریسپونسیبیلٹی کی طرف آئی تو آئی ایو آئی پرفارمڈ میڈیوٹیز ویری ویل اور اس میں دورنگ مائی لیکچرشپ ایک اپرچونٹی دی گئی تھی سکولرشپ آفر کیے گئے تھے کہ آپ پی ایش ٹی کریں تو آئی جوائنڈ پنجاب یونیورسٹی فردہ پی ایش ٹی اور پھر مینوائل میں اس دوران یونیورسٹی فال یوکی بھی گئی اور ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت میرا جو ٹاپک تھا پی ایش ٹی کا فیرو مگنیٹک انڈ فیرو الیکٹرک مٹیریلز وہ بھی اس وقت کے لحاظ سے بہت نوول تھا جیسے آپ کو پتا ہے میموری ڈیوائسیز موبائل میں میموریم سٹور کرتے ہیں اور پہلے کم ہوتی تھی اب تو ٹیٹرابائی تک بات چلی گئی ہے تو یہ مٹیرل سائنٹیسٹ ہی ہیں جنہوں نے مٹیرل سامنے لے کر آئے اور اس کے بعد پھر انجینیرز نے ان کو اپلائے کیا اور ڈیوائسیز کو تھوڑا سا اپگریٹ کیا بلکل اس طرح سے ہیں میم اگر ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے جو ہمارے ٹاپیک ہوتا ہے کہ ہم آئی ٹی کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان اس دور میں بہت پیچھے ہیں آپ ہمچہ سائنسی لحاظ سے بتا سکتی ہیں کہ جو پاکستان کی ترجیحات ہیں کیا وہ درست ہے دیکھیں میں تو کتن ہی سمجھتی ہوں ہم کسی سے پیچھے ہیں بس تھوڑا سا جو ایک پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ہمارا اس طرح لنکیج نہیں ہے جس طرح باہر کے ممالک کا ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے پی ایش ٹی کے بتایا تو وہاں فیرو الیکٹر کرسٹر سنٹسز کی ہے جو آپ کی ڈسپلی ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں تو وہاں ان کا یہ تھا کہ جیسے آپ سنٹسز کر چکتے تھے نیکس ٹے ان کی انڈسٹری اس کو ٹیک اپ کر لیتی تھی اور وہاں میں نے سیونٹین سنٹسز کی فیرو الیکٹر کرسٹر اور نیکس ٹے ان کے اپلائے ہو جاتے تھے اس کے بعد جو کچھ انجینئرز نے کرنا ہوتا ہے ہم پیچھے تو کسی سے نہیں ہیں لیکن بس یہ ہے کہ اگر ہم عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلیں اور اپنے قائد اعظم محمد الجنہ کے فرمان پہ چلیں تو بہت آگے جا سکتے ہیں جیسے حدیث ہے کہ چین تک جانا پڑے علم کی تلاش کرو اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ علم جو ہے نا وہ تلوار سے بہت سٹرونگ ہے تو اب یہ دیکھیں جتنے ممالک آگے جا رہے ہیں انہوں نے بیسیکلی اپنی سائنسز کو ترجیحات رکھا ہے اور اس لیے میری اب ایک بہت بڑی خواہش ہے بینگ سائنٹیسٹ مٹیل سائنٹیسٹ کہ ہم سائنسز کو بہت آگے ہمیں بہت پوٹینشل ہے اتنا پوٹینشل ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ میرا امپیکٹ فرکٹر 300 سے زیادہ ہے یہ کوئی نیشنل پبلیکیشن نہیں ہے یہ ساری انٹرنیشنل پبلیکیشن سے لیکن اب بات وہی ہے کہ انڈسٹری سے لنکیج ہو اور اور ایک جو ایسے آپ بھی اپنے ذکر بھی کیا میری یونیورسٹی میں بھی ہاری یونیورسٹی میں ہے اس کا کام یہی ہے کہ انڈسٹری سے لنکیج کریئیٹ کیا جائے لیکن انڈسٹری کو ایگر کرنا بڑا ضروری ہے تیار کرنا کہ ہم کسی سے کام نہیں ہے سولر پینل یہاں نہیں بنتے امپورٹ ہوتے ہیں ہم ایبزورپشن لیئر بناتے ہیں سولر پینلز کے لیے جو متیل سائنٹسٹ ہیں تو اگر وہ اگر ہم اس کو یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو خاصا ہم آگے جا سکتے ہیں میڈیسنز کو آپ لے لیں اب آج کل ہم جو کام کر رہے ہیں نینو میڈیسنز طرف چلے گئے مینز یہ کہ متیل سائنس کو نینو میڈیسنز یوز کرنا پھر میڈیسنز لے کر جانا تو اس کے لیے بھی ہمیں فارمیسی والوں کو بہت ہی زیادہ وہ کرنے ہی ضرورت ہے کولیبریشن کرنے کی فار دا اکڈیمیا تاکہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں بلکل اس طرح سے ہم ایم تو میہم جسے کہ ہم بات کرتے ہیں جسے کہ آپ کے سبجیک کے حوالے سے یا میں اپنے سبجیک کے حوالے سے جس طرح سے بات کرتی ہوں سٹوڈنٹس کو مجھ لگتا ہے کہ آپ کو تو پریکٹیکلی اوبیس لی رہتا ہوگا وہ چیزیں اس کے بغیر تو وہ ممکن نہیں ہے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی اس طرح سے ایوالو نے کیا جاتا جیسے آپ نے کہا انڈسٹریز میں یا جیسے ہم مارکٹ میں جب جاتے ہیں تو وہ کرنے کو جس طرح سے ہمیں ملتا ہے یا جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں اپنے سٹڈی پیڈیٹ میں اس طرح سے نہیں سیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں بڑی ایک پوزیٹیو بات ہے ابھی ہیر جوکیشن کمیشن نے انڈر گریجوٹ پالیسی ایک نئی انٹرڈیوز کروائی ہے اور اس میں یہ ساری جو آپ افیکٹس سامنے لارہی ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں مینز اس میں انٹرنشپ بھی ہے تاکہ سٹوڈنٹ لرن کرے کہ اس نے فیلڈ میں کیسے کام کرنا ہے پروجیکٹ بھی ہے پروجیکٹ سپسٹرون سپورٹ لرن کرتے ہیں اور یہاں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں چئر پرسن تھی تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس نینو سائنس نینو ٹکنالوجی سٹارٹ کیا کیونکہ اب زمانہ نینو سائنس کا ہے نینو ٹکنالوجی تھے ہم چلے گئے ہیں یسے ایک زمانہ الیکٹرونکس کا تھا اب فوٹرونکس آ گیا ایسے ہی نینو سائنس آ گیا اور اسی طرح سے جو بی ایس کا کرکلم تھا مینز گریجویٹ کے لیے انڈر گریجویٹ کے لیے اس میں ایک کورس اے آئی کا انٹرڈوس کروایا کیونکہ ابھی جو فیزکس میں نوبل پرائز ملا ہے وہ اے آئی پہ کام کر رہے ہیں جن کو ملا ہے تو اے آئی انٹرڈوس کروایا انجینویٹ کی لیپ انٹرڈوس کروای تاکہ فیزکس فیزکس کے ساتھ ملٹی دیسپٹر بھی ہو جائے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بلکل میں مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگیا کہ آپ ٹرینڈ کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ٹرینڈ کیا تھا آپ کیا ٹرینڈ آ رہے ہیں میں مازلت کے ساتھ کہنا چاہوں گی بہت زیادہ جیسے آپ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے جب ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں کسی دیپارٹمنٹ کو جب لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے دیکھا ہے کہ وہ ہم تھوڑے سے سٹبن ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے تو یہ اس طرح ہی رہے گی ہم نیو ٹرینڈ کے ساتھ تو اس کو امرج نہیں کر رہے ہوتے ہیں فولو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایک سٹب بند ایک تھنکنگ ہو جاتی ہے جو بھی لیٹ کر رہا ہوتے ہیں جو بھی دیپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو لے کر چل رہا ہوتے ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں وہ دیپارٹمنٹ وائز بھی پیچھے ہوتے ہیں اور از ان سٹوڈنٹ بھی ہم تھوڑا سا اس پہ پیچھے رہتے ہیں تو اس چیز کے تو مجھے بہت اچھا لگا appreciate کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی strategies ہیں جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں کہ solar panel یہاں بن سکتا ہے بچوں کے اس پارے میں ایک موٹے ویک راہ مل سکتی ہے جس کے لیے وہ مزید کام کر سکتے ہیں لیکن جو لیٹ کرنے والا ہے جو ہمارے بڑے ہمارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ہمیں نئی تھوڑی سی راہ دکھائیں گے تو ہم پھر وہیں سٹک ہو جائیں گے تو آج کل کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ کو لگتا ہے جو بھی پروفیسرز ہیں یا پھر کسی ڈپارٹمنٹ کو جو بھی اون کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کا موڈرن یا تیکنولوجی کے ساتھ یا مہجوگدہ دوڑ کے ساتھ لینکیج رہنا بہت ضروری ہے اچھا ہے وقت سائنسل ٹکنولوجی کے بات کی جائے تو ہم رہی نہیں سکتے کہ ہمارا لینکیج موڈرن ٹکنولوجی سے نہیں ہو اور فری ہینڈ بھی سٹوڈنٹس کو دینا ہوتا ہے اب بھی وہ وقت نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سٹوڈنٹس کو آپ ایک بک دے دیا کرتے تھے اب ہر چیز انٹرنیٹ آویلیبل ہے بچے خود آپشنز لے کر آتے ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے اس پر کام کرتے ہیں اور پلس ان کو ورکنگ انوائرمنٹ بھی ویسی دی جاتی ہے اگر میں اپنے لسی ڈیو کی بات کروں تو ہم تو بہت زیادہ فرنڈی اٹمسفیر سپروائزر کے پروفیسر کے دروازے کھلے ہی سٹوڈنٹ کے لیے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان کو لیے ٹائم فکس کرنا پڑتا ہے پروائیڈڈ وہ ڈیلی آئیں لیکن اگر آپ فورن کنٹریز میں بھی جائیں تو وہاں بھی سپروائزر پوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے لیکن کیونکہ اب ہم نے ترقی کرنی ہے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہونے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹرینڈز کو بھی چینج کرنا ہوگا وہ پرانی چیزیں چھوڑنی ہوں گی وہ جنریشن گیپ جو ہوتا تھا جنریشن گیپ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہتا ہے ایک ایچوڈی میں اور ایک سٹوڈنٹ پہ اب نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم جیسے کہ آپ نے کہا ڈیویلپنگ کنٹری سے ڈیویلپ کنٹری میں اگر ہم لے کر آنا چاہتے ہیں تو پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کون سے آئیڈیاز اس طرح سے ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں جتنے موڈرن ٹرینڈز ہیں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کرکلوم دس بارہ سال پرانہ پڑھاتے رہے ہیں ہمیں ہر سال اس کی ریویجن کی ضرورت ہے اگر ایکسپریمنٹل چیزوں پہ آؤ تو ہمیں بھی نئی جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ آپٹ کرنے کی یعنی ہمیں پریفرنس دینی پڑے گی کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں کیسے آگے لے کر جاتے ہیں اور تھوڑا سا جیسے ڈاکٹر کو ہر وقت اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے نیو میڈیزن کے ساتھ ایسے ہی سائنٹسٹ بھی اپ ڈیٹ رہتا ہے اس سے بھی پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے اور ہم نے اس طرف موف کرنا ہے ایک اور بات جو مجھے اکثر یہ ہوتی تھی فیل ہوتی تھی کہ سٹوڈنٹس کو فی میل کو یہ ہوتا ہے ہم نے گھر بھی چلانا اور ہم نے اپنی اوفیشل ڈیوٹیز بھی کرنی میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ہرڈل فیل نہیں کی الحمدللہ اسپیشلی میں یہ ضرور ذکر کروں گی کہ جب آپ پی ایش ڈی کر رہے ہوتے ہو تو آئی وز مہریڈ آئی وز ہفنگ ٹو سنس اچھا ماشاءاللہ اور میری حزبن نے بہت کوپریٹ کیا اور میری بچوں نے بہت کوپریٹ کیا اور اس کے بغیر آپ آگے مووو نہیں کر سکتے ہیں then you are lucky so الحمدللہ اور پھر یہ تھا کہ یہ نہیں ایک بچوں کو میں نے ٹائم نہیں دیا بچوں کی الحمدللہ پراپر اپرنگن کی اب وہ ماشاءاللہ حمدل ہزبن بھی اور میرے دونوں بچے بھی پاکستان کی سہردوں کو دفاع کر رہے ہیں تو اس سے بڑا انسان کی پاس کیا سلسفیکشن ہوگی کہ آپ نے اپنے سٹونٹس کو اوپر لے کر گئے اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی گھر سے شروع کی وہ تربیہ جو آپ آگے جا کر دے سکتے ہیں بس اس کے لیے قائد عظم کا فرمان ایمان اتحاد تنظیم جب تک ہمیں نیزوں پہ نہیں چلیں گے کروانا ہے اب وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری رسمنسیبیلٹی نہیں ہے اور ایسے بھی ہے آپ کو افیشل ڈیوٹیز بھی ایسی ہیں بلکل اس طرح سے میم جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو اس طرح سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تقریبا آپ نے جیسے ایک فگر بتایا مجھے بہت اچھا لگا اٹھائیس سال تقریبا سات مہینے ہونے مالے ہیں آپ کے سروس کو یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جو آپ نے بتایا اس طرح آپ کو اس طرح سے ہرڈلز جو فیس تھی کرنا پڑی جو بہت ساری خواتین کو کرنا پڑتی ہیں تو ان کے لئے کوئی آپ میں فارمولا کہ سکتی وہ بتا سکتی کہ کیا چیزوں کو فولو کر سکتی ہے دیکھیں فارمولا تو بہت سیمپل ہے آپ نے جو ٹائم آپ کی افیشل رسپونسیبیلٹی ہے وہ آپ نے پاکستان کو سائنس ٹکنالوجی میں آگے لے کر جانا پلاس اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنا تو آپ میں ان دو کو لے کر چلنا پھر آپ کو تھوڑی سی سوشالیزیشن کم کرنی پڑتی اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سائیڈ لائن پہ ہو جاتے ہو لیکن تھوڑا سا اب آپ کو اپنے چیزوں کو منیج کر کر چلنا ہوتا ہے جیسے میں اکثر یہ بات کوٹ کرتی ہوتی ہوں کہ جو فیمل سٹورنٹس ہوتی ہیں ان پہ رسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں گھر میں لیکن جو چھ سٹورنٹس ہوتی ہیں وہ دونوں کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں ہم نے یہ کیا اس لئے تو پرائیٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے بہت آسان چوپیس کھنٹے ہیں ان ٹوئنٹی فورز آرز کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے اور سکس آرز نین بہت ہوتی ہے آپ اپنی نین کم کریں آپ نے سوشیلائزیشن کم کریں مطلب کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ رول ہے کسی بھی سیکسی فول لائف کا اور کنسسٹنسی ایک طرح سے ہم کر سکتے ہیں جب تک لائف میں مستقل مزاجی نہیں آئے گی کیونکہ مستقل مزاجی آئے گی تب ہی ہم ٹائم کو اس طرح سے منجمنٹ ہم چلے ایفیشنٹ ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہمینج کر چل رہے ہیں ہمیں سٹوڈنٹس میں ایک پیشنس اس طرح سے نہیں رہا ہوا ہم ہر چیز میں ایک ہری میں ہیں اس طرح سے ہم چیزوں کو کام لینے لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم درست ہیں ہم اپنا پوائنٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں رادر دین سمجھنے کی بچائے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ کانسلنگ ہونا ایسے آپ کے سٹوڈنٹس پہ آتے ہوں گے آپ کو ایکزیکلی کانسلنگ سٹوڈنٹس کی ہونا بہت ضروری ہے جیسے جب میں لیکچر دینے کلاس میں جاتی ہوں تو میں ڈائریک لیکچر کبھی شروع نہیں کرتی ہمیشہ پانس سے دس منٹ ان کو مورل لیسن دینا اور سپیشلی جب فرس سمیسٹر جوائن کرتا ہے وہ ہمارے پر سنیا آیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں جانتا اگر سپوس انڈرگریجویٹ ہے اور ایمیس کرنے آیا ہے یا پی ایش ٹی کرنے آیا ہے تو تھوڑا سا وہ میچور ہو چکا ہے منٹلی ایس کمپیو ایف ایسی سٹوڈنٹ کے لیکن کانسلنگ ایسی چیز ہے جو سٹوڈنٹس کو ریلائز کرواتے ہیں اور یہ چیزیں تب ہی ہوگی کہ ہم جیسے ہم اگر دیکھیں میں سی ویویویٹ کی بات کروں تو ہمارے پاس کانسلنگ سنٹر بھی کیرئیو کانسلنگ بھی ہوتی ہے ویسے بھی سٹوڈنٹس کے سائکلوجگل کانسلنگ بھی کی جاتی ہے یعنی ہری میں لوگ اس لیے ہیں میں وہی کہتی ہوتی ہوں نا کہ سوشل میڈیا نے تھوڑا سا کر دیا موبائل کے اٹریکشن گیجٹس کی اٹریکشن تو اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹ کرلو کہ نا یعنی آپ سبجیکت کو ڈرائی نہ بناو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں فیزکس ڈرائی سبجیکت بہت ڈرائی ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قدر میرے لئے انٹرسٹنگ لگتا ہے یا میں اس کو اتنا انٹرسٹنگ بنا کر چلتی ہوں کس طور سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے آپ کی سٹوڈنٹ پھر لکی ہیں آمین تو ہمیشہ سے میں نے تو صرف میٹرک میں لیتی فیزکس اس کے بعد تو توبہ کی تھی دوبارہ تو میں دیکھوں گی بھی نہیں اور لکی لی اس کو دوبارہ سے دیکھا بھی نہیں ہے میں نے اب بہت چینج ہوگا ہے جب آپ نے پڑا تھا اب تو بڑے کرکرم چینج ہوں گی میٹرک تھوڑا سی ڈرائی تھی کیونکہ اس میں بیسک بتائے جاتے تھے لیکن آگے تو جب ایکسپیرمنٹ کرتے ہو آپ اور آپ خود انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو بہت اچھے بات ہے چیزیں جو ہیں جیسے ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہی ہے جیسے کہ ہم ایک طرح سے ڈیویلپنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سارے کرکلم وغیرہ ہیں وہ ایک طرح سے چینج ہوتے جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جیسے کہ ہم سٹوڈنٹ کے بات کر رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ جیسے آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے تربیت پر اس طرح سے کام نہیں کیا رہا تھا بہت سارے یونیورسٹیز کالجز ایون سکولز دو بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں کا رہنا یا پھر ان کا وہ سات سے آٹھ گھنڈے گزارنا انتہائی ٹاف ہو جاتا ہے ٹیچرز اس طرح سے کوپریٹیپ نہیں ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو ماحول ہوتا ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں پروائٹ کیا جاتا کہیں نہ کہیں ہم سکول بھیجتے ہیں بچوں کو ایک مائنڈ فریش نیو با ہوتا ان کا جب گھر آتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی شکایت ہوتی ہے کوئی ڈر ہوتا ہے کوئی چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں جو بچوں کو ساری عمر کا ٹراما دے جاتی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ کیسے سالب ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں تو دو فیکٹرز آ جاتے ہیں سکولز کو یا کالوجز کو یونیورسٹیز کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے اس میں آپ کے گھر کے انوائرمنٹ ہے وہاں پہ بھی ہزبنڈ وائف کو اپنے ڈیفرنسز بچوں کے سامنے ایکسپریس نہیں کرنے چاہیے اور اپنے تک رکھنے چاہیے تاکہ بچے ریلیکس رہیں فری آف مائنڈ رہیں اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو فیملی پولٹس کا پتا ہوتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے تو خوش سمالنے تک نہیں پتا تھا کہ فیملی میں کیا پولٹکس ہو رہی ہے یہی وجہ میں یہاں تک پہنچی اگر ان چیز میں شامل کر دیا جائے یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ میں ویسے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا ہاں تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ اور دوسرا میں ہرگز نہیں کہا تربیت تو ہم تو کرتے ہیں اگر میں اپنے ڈیپارٹمنٹ بات کروں اوورال بات کروں تو ہم تربیت کر رہے ہوتے اب وہ بچہ گھر سے ٹینس آ رہا ہے یہ گھر سے کوئی پرابلم لے کر آ رہا ہے اس کے لیے نا پیرنٹ ٹیچر کی میٹنگ بہت ضروری ہے اور جب بھی پیرنٹ ٹیچر پیرنٹس کو بلائے جاتا ہے تو اکثر پیرنٹس جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی کوئی شیڈیول ایسا بتا دیتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں یا اتنے بڑے بچے ہیں کہ کیوں یہ بہت ضروری ہے مجھے ٹیچر اور پیرنٹ بچپن میں ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچر میٹی تو وائی نوٹ ان دا ریسرچ ٹائم بلکل اس طرح سے اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ چیزوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو اگر آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو وہ ایک ماحول پروائیڈ کرنا پڑتا ہے پھر جا کر وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر کہیں نہ کہیں لائف میں کوئی خلا ایک طرح سے رہ جاتا ہے اور وہ تاع عمر رہتا ہے اس کے لیے پھر ہم بلیم کرتے ہیں گھر والوں کا یہاں پھر اسادزہ کو ابھی ایسے ہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کریکلم ایک طرح سے چینج ہو رہا ہے فیزیکس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں جو بیس بنائی جاتی ہے فیزیکس کی یا کیمیسٹری کی اس حوالے سے تو وہ کیا درست بیس بن رہی ہے کریکلم جو ہے وہ رائٹ ابھی کر رہا ہے جو نائنٹ ٹینٹ یہاں پھر آ کے پڑھایا جا رہا ہے یا اس پہ سرٹن چینجز ہونی چاہیے دیکھیں کریکلم تو بہت اچھا ہے فرق کیا ہے کہ آپ بچے کو اس کے چوائیس کا سبجیک پڑھائیں اگر بچہ ڈاکٹر نہیں منا چاہتا فیزیکس نہیں پڑھنا چاہتا سائنسز نہیں پڑھنا میوزک میں جانا چاہتا ہے تو let him or her go to the music مسئلہ کہاں پر آتا ہے جہاں پہ ہم بچوں کو فورس کر کے اپنی پساند کا سبجیک پڑھا دیں نہ اس سبجیک کو اچھا پڑھ سکتے ہیں اور نہ کوئی کسی فیلم بہت آگے جا سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اب یونیورسٹری لیول پہ کیریئر کانسلنگ ہوتی ہے لیکن سکول لیول پہ بھی اگر میٹرک سے پہلے بچوں کی کیریئر کانسلنگ کر لی جائے اور ان کا اپٹیٹیوٹ ان کے پیرنٹس کو بتا دیا جائے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی اور میں نے جسی بھی آپ کو بتایا کرکلم تو جب سے یونیورسٹری بنی ہیں اور اٹانومس بارڈیز ہے اور ہائی ڈیوکیشن کمیشن ہے تو وقت کے ساتھ سار کرکلم چینج ہو رہا ہے اب میٹرکی بک وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑی تھی جو میرے بچوں نے پڑی ہوگی اس قدر وہ چینجز آ رہی ہیں بلیم ہم کسی کو نہیں کر سکتے ہم نے اصل میں مل کر ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے پھر میں اسی بات پہ زور دوں گی کہ پیرنٹس نے گھر کا محول اچھا رکھنا ہے اور ٹیچرز نے اپنے انسٹیوشن کا محول اچھا رکھنا ہے تاکہ بچوں کو ایکسل کرنے کا موقع ملے بلکل اس طرح سے ہمارے پروگرام پہ یہ ایک آئیت شخص انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف پروبلمز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم سولیوشن کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے وہ چاہے ہم سکول میں ہو چاہے یونیورسٹی میں ہو یا کالیج لیول پر ہو تو ان چیزوں کو میجر رکھنا بہت ضروری ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جتنے بھی آپ کے پاس جو بھی ٹیچرز بغیرہ یا پھر even سٹوڈنٹس آتی ہیں تو اب تقریباً سیم ایج ہوتا ہے ہمارا ایج گیپ اس طرح سے نہیں ہے پروفیسر یا جو لیکچرار آتی ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں بی ایس کے بعد ایم فیل کے بعد پڑھانا شروع کر دیتی ہے آپ کو لگتے کیا یہ اب وہ شاید ٹھیک ہے کہ ایک ایج گیپ نہیں ہے اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں اور جو ہم فوری طور پر پڑھ کر آیا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے جو میں نے خود observation کی ہے تو سٹوڈنٹس بہت خوش ہوتے ہیں جنگ ٹیچر کے ساتھ اور وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ان کو یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بالکل نیا ٹیچر ہے تو یہ friendly behave میں رہے گا اور پھر میں نے آپ کو بتایا جیسے ہم professors ہوگے ہم نے بھی کوئی as such gap نہیں رکھا ہوا اس کے بغیر search نہیں ہو سکتی اس کے بغیر آپ اپنے science and technology کو آگے نہیں لے جائے سکتے ایک نہ جیسے اب بھی bridge بنانا ضروری ہوتا ہے اگر bridge رہے گا تو اس کے درمیان سب loss ہو جائے گا جہاں تک میں نے فیل کیا جو نئے لوگ کی وہ بہت میند کرتے ہیں اور بہت اچھا ڈلیور کر رہے ہیں اور ان کے کوشش بھی آگے سے آگے جائیں پھر وہی بات اگر انٹرسٹ کے فیل میں آگے اگر انٹرسٹ کا فیل نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہو پھر تو پھر تو کوئی اس کے پیچھے جواز ہی نہیں ہے نا اگزیکلی اچھا دیکھیں ہم بہت سے بچیوں کو دیکھتے ہیں بی ایس کے بعد پڑھنے کے بعد کوشش کر تو رہے ہوتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں ہمیں ایک طرح سے جوپس مل جاتے ہیں جوپس کتے ایک طرح سے فقدان ہی ہیں آپ دیکھیں ہمیں ٹرینی کی طور پر یہاں وزیٹنگ فیکیلٹی میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ اپلائے تو کرتے ہیں لیکن لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا ہی چانس آتا ہے جو لکی ہوتے ہیں ایک طرح سے پھر اس کے بعد ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کر آپ کو لگتا ہے کہ گھر نہیں بیٹھنا چاہیے کہیں نہ کہیں سٹارٹ لینا چاہیے سکول میں ملے نائنٹینس کو پڑھانے کا موقع ملے ان کو پڑھا لینا چاہیے فرسٹیر کو ملے پڑھا لینا چاہیے لیکن ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں سے کوئی بلائے گا یا سرکاری طور پر ہمارا ہوگا پھر ہی ہم پڑھانا شروع کریں گے دیکھیں آج کل تو فری لانسنگ اتنی چیزیں چل رہی ہیں اور اکثر میں نے دیکھتی ہوں انٹرنیٹ کی اوپر کہ کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پروفیسر ہیں سینئر پروفیسر آفٹر ریٹائرمنٹ وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ انوال میں کام کر رہے ہیں اسی طرح ایک جنگ جنریشن جو جنگ بچایا ہے اس کے پاس ایک ڈگری ہے اس کے پاس ایک فیلڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو نوول تھا پی ایچ ڈی کا ٹاپک بھی ایور ایم ایسی میں میں نے سولیسٹیٹ نیکلو ڈیٹیکٹر پہ کام کیا تھا تو ڈیٹ وز آلسو ویری گوڈ فیلڈ تو آپ اپنی نولیج آپ لے کر جائیں یہ آپ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نولیج کیسے کنوے کرنی ہے اور پتہ ہے ایک اور چیز بہت ہی سیلف پیٹی چھوڑنی ہوتی ہے جب آپ نے آگے کی بڑھنا ہے تو آپ نے یہی سوچنا موقع نہیں ہے موقع آپ نے خود پیدا کرنے ہیں اور آپ نے آگے نکلنا ہے بلکل اس طرح سے ہے ایم فیل کے بعد میں نے خود سکول میں پڑھایا ہے فائی فلاس کے بچوں کو اور مجھے لگتا ہے ڈائس کے پیچھے کی دنیا اور ہے ڈائس کے آگے کی دنیا اور ہے جب آپ ڈائس پہ کھڑے ہوکے پڑھا رہے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کو مزید سیکھنے کو ملتے ہیں جو ایز ان سٹوڈنٹ آپ نہیں سیکھ پاتے ہو ایز ان ٹیچر سیکھتے ہو اور وہ مجھے لگتا ہے رائے گاہ نہیں چاہتی ہیں سارے زندگی وہ ایک درہ سے لائف میں اپلائے ہوتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر موقع دے رہے ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی جو ابھی سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں یا جو ابھی فری ہونے والی ہیں ان کو کیا پہ کام دینا چاہیں گی سٹوڈنٹس کو تو میں ایکچولی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک تو اپنی فیلڈ کے ساتھ لنک رہیں اور فیلڈ میں ایکسل کرنے کوشش کریں کوئی سٹوپ پچھ نہیں ہوتا گریجویٹ اپ ہو گئی اب اسی فیلڈ کو آگے لے کر جائیں اور سبر کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ ہمیں رات و رات ہمیں کچھ مل جائے گا آپ دیکھو پہلے جب بھی آتے ہو لیکچر رہتے ہو اس کے بعد آگے پرووٹ کسی بھی جوب میں جاتے ہو پہلے آپ جونئر رینگ پہ جاتے ہو پھر آگے جاتے ہو تو آپ کو سبر کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا تو اس طرح لنک رکھنا بڑا ضروری ہے آپ مادر علمی کے ساتھ لنک ضرور رکھیں جیسے میرے جو پی ایش ڈک سپروائزر ہیں ابھی میں ان سے کنسنٹیشن کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں ایم این رائٹ وے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے سٹوڈنٹس کا لنک رکھنا اور سیکنڈلی اپنے آپ کو اثر حاضر کے مطابق کرنا کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو میں پروموٹ نہیں کرنا ہمیں خود میند کرنی ہوگی اب یہ میں دیکھیں چاند میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں ایسے ہی پہنچ سکتے ہیں ہم خود میند کریں گے اور یہی ہمارے بچے ہیں اس قدر پوٹینشل ہے بچوں میں کہ میں تو مجھے خود اندازہ ہے کہ رات کو میری عادت ہے میں رات کو جلدی سو کر صبح اتحجد کی ٹائم اپنا کام شروع کرتی ہوں اور میں نے ایک سب زرف کیا ہے کہ بچے بھی صبح سے اٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کو موٹیویشن آپ کے ٹیچے سے ملنی ہے کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے یا آپ کو گھر سے ملتی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو سٹوڈنٹس پر ٹائم پنکچل رہیں ٹائم فالو کریں اور سیکل ہی ہے کہ اپنی فیلڈ میں اکسل کریں اور فیلڈ اگر چینج بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ ایسے میں جاؤ جو سینٹر لنکٹ ہو اب یہ نہ ہو کہ آپ بلکل ہی ایک نئی فیلم میں جلے تو اس طرح سے میند دوبارہ سے کرنا پڑے گی میں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آپ کا اٹھائیس سالہ سات مہینے کا تجربہ ہمارے بہت کام آیا اور بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے اور اسی کی ساتھی میں کہنا چاہوں گی آپ کے جو بھی اسادزہ ہیں ان کا بہت احترام کیا جائے آپ ہمیشہ سے سوچتے ہیں کہ جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنے نمبر نہیں آتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہر چیز کے کہیں نہ کہیں مارکس ہوتے ہیں جو آپ سے بچہ پہلے جا رہا ہے پنچول ہے اسادزہ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے لائف میں بعد میں جا کر ایڈ ہوتے ہیں